موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹویلو اپلیگیشن آف ٹرگرمیٹری اس کا دوسرا لیکچر ہے یہ اور پسیلے لیکچر میں ہم نے تھوڑا انٹروڈکشن دیکھا تھا اس چپٹر کا کہ اس چپٹر میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اپلیگیشن پڑھنے جا رہے ہیں ٹرگرمیٹری کے جو اب تک ہم نے یوز پڑھی ہے ٹرگرمیٹری ٹھیک ہے اب اس کو ہم یوز کریں گے ٹرینگل کے سلویشن کے لئے اچھا جو ٹاپک اب ہم نے اس لیکچر میں کور کرنا ہے اس ٹاپک کا نام میں لکھ رہا ہوں وہ ہے ٹیبلز آف ٹرگرمیٹری ٹھیک ہے ٹیبلز آف ٹرگرمیٹرک ریشوز یہ ٹاپک ہے جو ہم نے اس لیکچر میں پڑھنا ہے اچھا ٹیبلز آف ٹرگرمیٹرک ریشوز میں کیا ہے پہلے میں اس کی ایسا کرتے ہیں کہ ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے حساب سے پھر میں آپ کو ٹیبل بھی ڈراؤ کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے ٹیبل بھی بنا کے دکھاؤں گا کہ اس ٹیبل میں ہوتا کیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو یوز بھی کر کے دیکھیں گے ایکزیمپل کے طور پر ٹھیک ہے تو میتھمیٹینز میتھمیٹیشنز میتھمیٹیشنز میٹرabi میٹر کچکے میٹر بھی میٹر لیا میٹر ب کر سکے میٹر بھی میٹر چیکم میٹر بھی ریشوز اور لارچ نمبر اور اینگلز بیٹوین زیرو ٹو نائنٹی ٹھیک ہے بیٹوین زیرو ڈگری ٹو نائنٹی ڈگری یعنی کہ پہلا کوارڈنٹ جو آ جاتا ہے زیرو سے نائنٹی ڈگری اس کے درمیان ٹھیک ہے اور اس کو کہا جاتا ہے دیز آر کارڈ دیز آر کارڈ اس ٹیبل کو کیا کہا جاتا ہے ٹیبل آف نیچرل سائنس یا تو پھر وہ سائن کا ہوگا نیچرل سائنس یا پھر کو سائنس کا ہوگا کارس کا یا پھر ٹینجنٹ کا ٹھیک ہے ٹینجنٹ ہیٹ سکتا ہے اس طرح سے اور بھی ہو سکتے ہیں کارڈ کا سیکنڈ کا اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اس ٹیبل میں ہوگا کیا ان فور فگر ٹیبل ٹھیک ہے ان ٹən ٹینجنٹ 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 and difference 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 کیس طرح ہوگا difference corresponding to one two three four five minutes کا degrees کا بھی ہم نے دیکھ لیا اور جو ہے interval minutes کا ہوگا وہ six کا ہوگا six کا interval ہوگا اس کے بعد آپ differences میں جائیں گے تو one two three four five main difference ہوں گے اس کے بعد یہ one two three four five کہاں پر given ہوگا are given in are given in difference کولم اس کو اس کولم کا نام ہوگا difference کولم ٹھیک ہے difference کولم اچھا تو یہ تو three definition اس کی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا چیز ہے mathematicians نے construct کیا table giving the values of trigmetric ratios of large number of angles between zero degree to 90 degree یعنی کہ zero degree سے لے کر 90 degree تک یعنی کہ پہلے کوارڈنٹ کے جو angles ہیں ٹھیک ہے وہ سب کے سب آئیں گے اس میں سب کے سب angles ہوں گے zero degree one degree two degree three degree up to 90 degree ٹھیک ہے اور our card un table کو جو construct کیا گیا ہے اس کو کہا جاتا ہے natural science اگر sign کی بات کی جارہی ہے ٹھیک ہے یا کسی angle sign find کے جارہا ہے ٹھیک ہے اس table کو دیکھتے ہوئے تو کو ہم کہیں گے natural science ٹھیک ہے natural science table table of natural science اگر cos کی بات ہو رہی ہے table of natural cos اگر tangent کی بات ہو رہی ہے table of natural tangents ٹھیک ہے اس طرح سے باقی بھی اور اس کے لئے اس table کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ interval is six minutes six minutes کا اس میں interval ہو گا اور difference جو دیفرنس کرسپانڈنگ تو one two three four five one two three four five minutes کا ہوگا اور اتنا maximum difference ہوگا کیونکہ 6 interval ہے تو 6 اگلا آجائے گا argument in the difference table اور یہ difference column جو values ہیں یہ difference column میں دی گئی ہیں تو اب میں آپ کو table construct کر کہ بتاتا ہوں کہ کس طرح لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس جو column ہوگا وہ degrees کا ہوگا ٹھیک ہے degrees کا یہ column آگیا یعنی کہ میں example کے طور پہ چھوٹا سا table بھی بنا لیتا ہوں تا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے let's suppose یہ ہے zero degree ٹھیک ہے one degree two degree three degree four پہ جائے گا یہ up to 90 degrees ٹھیک ہے اسی طرح سے جو second column ہوگا ہمارا second column ہوگا minutes کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لگتی بھی دیتا ہوں کہ minutes کا column ہوگا لیکن minutes وہ intervals پہ ہوں گے یعنی کہ six interval آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ six interval ہوگا ٹھیک ہے تو six interval یعنی کہ آپ پہلا اگر one کہتے ہیں اگر پہلا one ہے تو اس کے بعد six آئے گا one six twelve eighteen twenty four thirty thirty six ٹھیک ہے اس طرح سے interval سکھ سکھ ہوگا minutes کا اور اس کے علاوہ ایک تو ہوگیا minutes کا column ایک ہوگیا degrees کا column اس کے بعد آتا ہے difference mean difference column ٹھیک ہے اسے mean difference آجاتے mean differences ٹھیک ہے mean differences میں بھی آپ کے پاس ہوگا جی جس طرح سے ہم نے دیکھا mean difference column میں کیا کیا آئے گا one سے لے کر five minutes کا difference ہوگا ٹھیک ہے one two three four اور five اب یہ تو ہم نے بنا دیا اس کے headers ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ آگے اس کو آگے کس طرح سے divide کیا گیا ہے اس میں کس طرح سے values ہوں گی ٹھیک ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے تو سب سے پہلے تو میں اس کو separate کر دیتا ہوں یہ تو ہو گیا header ٹھیک ہے اس کے بعد columns ہے ایک degree کا column آگیا ٹھیک ہے یہاں پر یہ minutes کا column ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ main differences کا علیہدہ سے column ہو گیا اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہے جی یہ اس طرح سے اس کے علیدہ لیتا columns ہے سب columns آپ کہہ لیں یہ 6 کے لیے یہ 12 کے لیے یہ 18 کے لیے یہ 24 کے لیے یہ 30 اور 36 کے لیے آگے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ روز کی بات کریں تو یہ zero degree کی ایک رو ہوگی اس کو میں تھوڑا سا صحیح کر کے ڈھاؤ کر یہ zero degree کے لیے ہوگی اور یہ one degree کے لیے ٹھیک ہے اور یہ ہوگی two degree کے لیے یہ ہو جائے گی three degree کے لیے یہ ہو جائے گی four degree کے لیے اور یہ ہو جائے گی five degree کے لیے آگ to 90 degrees تک آگے اس طرح سے یہ columns ساتے جائیں گے آتے جائیں گے ٹھیک ہوگی اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ main differences کبھی columns ہوں گے ٹھیک ہے one کے لیے two difference کے لیے three difference کے لیے four difference کے لیے اور اس کے علاوہ five difference کے لیے بھی ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پر values ہوں گی اس میں values ہوں گی اب values کیا ہوں گی وہ آپ table دیکھیں گے تو وہ آپ given ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ایک میں آپ کو بنا دیا ہے a natural trigonometric table ٹھیک ہے table of natural trigonometric یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک table کی form آ table اس کے ایک فارم بہر آ دی آپ کو میں نے ٹھیک ہے تو یہ sign کا بھی ہو سکتا ہے natural science کا natural code science کا بھی ہو سکتا ہے natural tangents کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے use کر کے دیکھنا ہے case table کو use کیسے کرتے ہیں اور کس لیے use ہوتا ہے ٹھیک جن trigmetric ratios کی یعنی values دیکھی تھی sine کی tangent کی ٹھیک ہے اور اس طرح سے سب کی ہم نے دیکھی تھی تو وہ ابھی تک ہم نے پڑھی کون کون سے angles کی 0 degree 30 degree 60 degree 90 degree اس طرح سے یہ ہم values پڑھی تھی لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی آج ہے یعنی کہ 0 30 کے درمیان میں کوئی آج ہے let's suppose 20 degree آج 25 degree 23 degree آج ہے یا پھر آپ کہیں 65 degree 63 degree آج 64 degree آج یا پھر 75 degree آج 78 degree آج ہے تب جا کے آپ ان trigonometric functions کی values کس طرح سے find کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ mathematical نے یہ table design کی ہے یہ construct کی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو exactly لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس degrees ہوں اس میں آپ minutes میں بھی divide کر سکتے ہیں let's suppose آپ کے پاس given ہے 24 minutes ساتھ given ہے ٹھیک 38 degree 38 degree اور 24 minutes یہ آپ کے پاس ایک angle given ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ اوپر ایک bar آپ لگا دیں 3 minutes بن جاتے تو اس کو minutes پڑھتے ہیں اگر double ہو تو seconds پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم minutes کے بارے میں پڑھیں گے 38 degree 24 minutes ہوں تب آپ اس کی value let's suppose آپ نے sign کی value find کرنی ہے اس کی el off ڈیگری 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 24 minute یہ اگر آپ نے find کرنا ہے تو آپ کس طرح سے find کریں گے چلیں ہم اس کی value find کرتے ہیں اس ہم example لے لیتے اور اس value ہم natural tigmatic table سے find کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ 38 degree دیکھیں یہاں کہیں پہ 5 38 degree ہو گا ٹھیک ہے 38 degree کو آپ لے کر چلیں گے یہاں سے 38 degree ہے سب سے پہلے آپ نے degrees کو دیکھنا ہے یعنی کہ آپ کے پاس یہ given ہے 38 degree and 24 minutes سب سے پہلے آپ نے degree کو دیکھنا 38 degree دیکھ والے kolum میں آج left سائٹ پہ جو ہے first kolum ہے degree میں ادھر سے آپ نیچے کی طرف آئیں اور جہاں پر آپ degree angle مل جائے یعنی کہ 38 degree وہاں پر آپ رکھ جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس row میں چلنا شروع کر دیں اس row میں آپ چلنا شروع کر دینا ٹھیک ہے right سائٹ بلکل آرہ یہ 24 ہی بلکل آپ کو given ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے آئیں اور یہاں پر 24 minutes آپ یہاں پر ایک value لکھی نظر آئے گی ٹھیک ہے تو وہ value جو ہے وہ table میں آپ کو نظر آ جائے گی کہ وہ value کیا ہے تو value آپ کو نظر آئے 0.6211 ٹھیک ہے 0.6211 یہاں پر آپ کو لکھی نظر آئے اور value کس کی ہوگی وہ value sign of sign of 38 degree 24 minutes is equal to 0.6211 آپ یہ کہہ سکتے ہیں sign of 38 degree and 24 minutes is equal to 0.6211 degree 0.6211 value ہے اگر یہ table جو ہے سائن کا ہے ٹھیک ہے natural sign کا ہے تو آپ کے پاس اس طرح سے آپ دیکھیں گے اچھا یہ تو بات ہوگی کہ آپ کو minutes بھی given تھے جو آپ کو stable موجود ہیں یعنی کہ 24 آپ کو 24 کا column آپ کو مل گیا اس میں آپ نے دیکھ لیا لیکن اگر آپ کو 18 اور 24 کے درمیان given ہوتا یعنی کہ آپ کے پاس یہ values ہیں 1 6 12 18 24 30 36 اس کے علاوہ کوئی اور value ہوتی ان کے بیج کوئی ایک value ہوتی minutes میں تب آپ کیا کرتے اس کے لئے آپ ایک اور example دیکھتے اس کے لئے ایک اور example یہ دیکھیں گے کہ چلیں ہم degrees جو ہیں یا پھر آپ کہیں کہ 65 degrees اور 30 minutes ٹھیک ہے 65 degrees اور 30 minutes یا پھر آپ ایسا کریں کہ 28 minutes کر لیتے چلیں 30 minutes بھی کر سکتے 28 ہم کر لیتے تا کہ اس کے بیچ میں آجا 28 minutes چلیں یہ ہو گیا 65 minutes degree اور 25 minutes سب سے پہلے تو آپ کا کام ہے فرس step کیا ہے کہ آپ نے degrees کو دیکھنا ڈگری کتنے ڈگری 65 ہیں تو یہاں کہیں پہ آپ کو 65 لکھا نظر آئے گا ٹیبل میں ٹھیک ہے یہاں left side پہ first column جو ہے یہاں کہیں پہ 65 degrees آپ کو لکھا نظر آئے کیونکہ یہ 0 سے 90 تک سارے ڈگری ہیں تو یہاں 65 ڈگری کا آپ نے دیکھ لینا ہے کون سا انٹری ہے یہاں پر ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہو گیا جی میں اس کا color change کر لوں تا کہ یہ مکس نہ ہو جائے پہلے والے سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا 65 ڈگری اس کے بعد next step کیا تھا آپ چلنا شروع کریں گے اس سایٹ پہ چلنا شروع کر دیں گے لیکن آپ کو 28 نظر آ رہی یہاں پر 24 30 24 کے بعد 30 آ گیا 28 تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے 24 کے بعد آتا ہے 28 تو آپ ایسا کریں کہ 28 24 کے قریب ہے تو آپ ایسا کریں یہ ہو گیا 24 اب یہاں سے آپ value کو دیکھ لیں ٹھیک ہے تو let's suppose میں اس کو x کہ دیتا ہوں یہ value ہے x یہ value آپ note کر لیں اپنے پاس لکھ لیں value آگی x اس کے بعد 24 اور اس میں کتنا difference ہے 28 میں کیونکہ ہمیں value چاہیے 28 minute کی 28 اس میں ہے کوئی نہیں تو آپ ایسا کریں کہ یہ دیکھ لیں 24 میں کتنے add کریں تو آپ کے پاس آتا ہے 28 4 آتا ہے تو difference mean difference کا column اس لئے بنایا گیا ہے کہ آپ کے پاس اس میں کوئی value نہیں given تو آپ اس کا difference دیکھ لیں 24 plus 4 ہوتا ہے 4 کا difference ہے آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے تو یہ 4 پہ آپ نیچے کی طرف آئیں 4 میں آپ column میں نیچے کی طرف آئیں اور تب تک آئیں جب تک آپ اس row تک نہ پہنچ جائیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس row میں پہنچ دونوں ویلیوز نوٹ کر لی سب سے پہلے کیا تھا 65 ڈگریز کو ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم رائٹ سائٹ پہ چلنا شروع کی ہے تب تک جب تک آپ کو منٹ کے قریب کوئی ویلیو نہ مل جائے یا منٹ exactly وہ نہ مل جائے ٹھیک ہے اس case میں 28 تھا منٹ اب 28 منٹ یہاں پر اس کی ویلیو نہیں ہے تو ہم ایسا کیا کہ 24 کے قریب ہے اس ویلیو نوٹ کر لی اس کے بعد 24 کے بعد ایڈ ایڈ آتا ہے 4 ایڈ آتا ہے 4 کا ڈیفرنس ہم نے دیکھا ہے ٹھیک ہے 4 کا ڈیفرنس ہم نے دیکھا ہے اور اس میں ہم اس 65 ڈیگری والے رو میں تھی ٹھیک ہے اور یہ دونوں منٹ ویلیو لیکھ لی ایک 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 وائ اب اس کو ہم ایڈ کریں یا پھر منس کریں آپ دیکھیں آپ نے اب ٹرگمیٹک فنکشن کا حساب لگانا ہے ایک چیز ہے کہ سائن ثیٹا سیکنڈ ثیٹا اور ٹینجن کیا جائے تو ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اگر پہلا کوارڈنٹ ہے اس میں اگر ثیٹا انکریز ہو رہا ہے تو سائن ثیٹا سیکنڈ ثیٹا اور ٹینجن ثیٹا یہ تینوں جہاں وہ انکریز کرتے ہیں جیسے جیسے انکریز ہو رہا ہوتا ہے 0 سے 90 دگری کے تران ٹھیک ہے تو اس کیس میں 24 میں 4 add تو 28 بنتا ہے تو یعنی کہ angle ہم نے کیا کیا increase کیا ہے ٹھیک ہے 24 سے 28 کیونکہ ہمیں require 28 ہے نا 24 سے increase کتنا increase کریں 28 بنتا 4 4 increase کیا ہے یعنی کہ increase کرتے ہوئے ہم نے angle کو increase کیا ہے تو ہمارے پاس trigmatik function کون سائن ثیٹا تو sin ثیٹا بھی increase ہوتا ہے مظل کہ ہم add کریں گے ٹھیک ہے جب ثیٹا کے ساتھ ثیٹا کے ساتھ ثیٹا trigmatik function بھی increase ہو رہا ہو یعنی کہ جس طرح سے میں آپ کو بتا دیا sin ثیٹا اور second ثیٹا اور tangent ثیٹا جو ہے وہ increase کرتے جیسے تو ہم کیا کرتے تو ہم subtract کرتے کیوں کیوں کہ cos theta cos theta اور chord theta جو ہے وہ decrease کرتے جیسے جیسے angle increase ہو پہلے quadrant میں ٹھیک ہے یعنی کہ میں بنا بھی دیتا ہوں یہاں پہ جیسے جیسے angle increase ہوگا 0 سے 90 degree کے درمیان ویسے ویسے cos theta cos theta اور chord theta ان کی values وہ decrease ہوں ٹھیک ہے اور جو میں نے پہلے بتایا ان کی values increase ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر cause کا function ہو اور آپ difference دیکھیں اس کے بعد x اور y وہ procedure وہ ہی رہے گا باقی ٹھیک ہے اب یہاں پر plus کا نشان آیا یا negative کا آئے minus qui وہ ہم نے اس پہ decide کرنا ہے cause ہے یا sine ہے ٹھیک ہے اگر sine secant یا tangent میں سے کوئی function ہو تو ہم add کریں گے اگر cause cosecant یا cot میں سے کوئی function ہو تو ہم subtract کریں گے ٹھیک ہے تو اس case میں sine کو دیکھ رہے تھے sine کے case میں add کریں گے ٹھیک ہے تو ایسا ہے کہ ابھی تو ہم نے یہ دیکھا اس concept کو سمجھا اس table کو سمجھا اب ہم next lecture میں exercise study کریں گے اس میں آپ کو بالکل clear ہو جائے گا example سات میں ہو جائیں گی تو آپ کو بالکل clear ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں